انتہائی افسوس نا خبر ہے خبر یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کی سرحدوں پر مزائل فائر کر دیے ہیں جی ہنازی کام یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی سرزمین سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے آٹھ سے نو مہینے ہونے والے ہیں اس کے باوجود اس طرح کے حملے اور حملے ایسے نہیں ہیں کہ ایک حملہ ہوا تو اس کے بیچ میں کوئی پھر دس دن کا بیس دن کا یا مہینے کا گیپ آیا ہو نہیں ایسا نہیں ہے روز اگر ایک روز نہیں ہوگا تو نیکسٹ ہے اس سے لازمی اٹیک جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اور اچھا خاصا جانی نکس تو دوستو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا پاکستان کے بورڈر میں ایک اور مسائل اٹیک ہوا ہے ابھی حالی میں انڈیا کا ہوا تھا اور یہ میس فائر ہوا ہے ایران کی طرف سے اور اس میں پاکستان کے کچھ فوجی انجرڈ ہوئے اور کچھ فوجی مارے گئے اسی کو لے کر اس ویڈیو میں بات ہو رہی ہے ساتھ سی ساتھ افغانستان کے طرف سے بھی پاکستان نیٹیک ہوئے اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر اس معاملے کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹل میں بتاؤں گا پلیس چینل کو سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کریے گا انتہائی افسوس نہ خبر ہے خبر یہ ہے کہ ایران نے پاکستان کی سرحدوں پر میزائل فائر کر دیے ہیں یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ایرانی سرزمین سے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے علاقے پنجگور کے اندر راکیٹ آ کر گرے ہیں میزائلز آ کر گرے ہیں جس کے اندر تین فوجی جوانوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں اور اسی طرح سے غالباً دو شہریوں کے جا بھاک ہونے کی ابتدائی معلومات ہیں اور تفصیلی معلومات پاکستان کے جو ڈی ج آئی ایس پی آر ہیں یا آئی ایس پی آر کا ادارہ ہے وہ نشر کرے گا لیکن اب تک جو ہمارے پاس ابتدائی معلومات نشر ہو رہی ہیں سامنے آ رہی ہیں کہ ایرانی سرزمین سے فائر ہونے والے راکیٹ سے نقصان ہوئے ہیں اور اس نقصان کے اندر پاکستان کی فوج بھی شامل ہے ان کا بھی نقصان ہوئے ہیں ناظرین کام یہ میزائلز کیوں فائر کیا گیا ہے کس نے فائر کیا گیا ہے یہ بہت سنجیدہ سوال ہے ناظرین کام ایران کی سرزمین افغانستان کے بعد پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے وہ بھارت جو افغانستان کے اندر رو ایجنسی کے دہشتگردی کے مراکس اور اڈے بنائے ہوا تھا وہ بھارت اب ایران کی سرزمین کے اندر پاکستان کے خلاف اڈوں اڈوں کو پروان چڑھا رہا ہے وہاں سے بی ایل اے بی ایل ایف اور دیگر شدت پسند تنظیمیں پاکستان پر حملہ کر رہی ہیں اسے پہلے پنجگور کے اندر نوشکی کے اندر دہشتگردوں نے حملہ کیا تھا جہاں کا پاکستان کے آرمی چیف جنرل کموجید باجوا نے وزیراعظم پاکستان عمران خان نے بھی دورہ کیا تھا اور ایران کے وزیرا داخلہ بھی ہنگامی دورے پر آئے تھے ان کو پاکستان نے وارننگ دی تھی واضح الفاظ میں کہ اگر آئندہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی تو پاکستان اندر گھس کر حملہ کرے گا اب ناظرمی کام یہ شرارت کون کر آ رہا ہے کہ ایران کی سرزمین سے پاکستان پر حملہ ہو گیا کیا پاکستان بھی جوابی طور پر یہ حملہ کر دے اور پھر یہ سوال بڑا سنجید ہے کہ ابھی مارچ ہی کے مہینے میں سات مارچ کو بھارت سے پاکستان کی سرزمین پر بھراموس نامی میزائل آ کر گرتے ہیں جو ایٹمی میزائل ہے جو سپرسان کروز میزائل ہے وہ پاکستان کے سرزمین پر گزدہ ہے اور ابھی ایک مہینہ ختم نہیں ہوا دو ہفتے کے بعد ایرانی سرزمین سے پاکستان کے اندر میزائل آ کر گرتے ہیں یہ منظم منصوبے ہیں یہ منظم پلاننگ ہے پاکستان کو تباہ کرنے کی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور پاکستان کو بدمنی سے دوچار کرنے کی ناظرمی کام اس لیے میں پاکستان کی عوام سے یہ باتیں ان کے سامنے رکھتا ہوں یہ آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں کہ آپ یہ چیزیں سمجھیں ان پر غور کریں کہ یہ صرف اندرونی معاملہ نہیں ہے یہ صرف مہنگائی کا معاملہ نہیں ہے مہنگائی تو اس سے پہلے بھی جاری تھی اور اس کے علاوہ اگر عدم اعتماد کی تحریک لانا تھی تو اس سے پہلے بھی لے جا سکتی تھی جب سے اسلام و فوبیا کے خلاف آواز اٹھی اسلامی دنیا کی اتحاد بنانے پر آواز اٹھی ایران کی فرقہ واریت کو پاکستان کے اندر چلنے نہ دیا گیا پاکستان کے اندر دہشت گردی کے منصوبے ناکام کروائے گے افواج پاکستان کو جو افواج پاکستان کی کارکردگی ہے وہ بہتر ہوئی تو یہ ساری چیزیں دشمنوں کو حضم نہیں ہو رہی ہیں اور پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی سادشیں کر رہے ہیں اب پاکستان کو چاہیے کہ وہ ایران کے ساتھ براہ راست بات کرے کہ آپ کے پہلے بھی ہم نے آپ کے ساتھ بات کی تھی بلکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے راکٹ فائر ہوا ہے جوابی تو یہ پاکستان راکٹ فائر کر دے اور جس طرح سے جہاں سے وہ فائر ہوا ہے وہاں پر جا کر بمباری کر دی جائے حملے کر دی جائے پاکستان کے بارڈر کے حوالے سے جو باج وڑ سے شروع ہوتا ہے اور ہوتا ہوا یہ چاغی تک ہمارا اور ان کا یہ بارڈر جو ہے یہ جاتا ہے اور تقریبا ساڑھ سولہ سترہ سو کلومیٹر کا بارڈر ہے جس کو دیورن لائن بھی کہا جاتا ہے یہاں پر یہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ جیسے ہی طالبان نے ٹیک اور کیا تو کافی ساری خوشیاں منائی گئی اور ہمارے جو اس وقت کے آئی ایس آئی چیف تھے جنرل فیض حمید جو آج کل کور کمائنڈر پشاور ہیں انہوں نے کافی ہنگامی دورے بھی کے قابل کے اور یہ تاثر آ رہا تھا کہ شاید اب حالات ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے یہ بلکل سیکیور ہوگا اور اس قسم کے واقعات جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے ہمارا فوکس صرف اسٹرن بارڈر یعنی ہندوستان کے ساتھ بارڈر پہ رہے گا لیکن یہ بات بلکل غلط ثابت ہوئی اور دسمبر میں جیسے ہی حملے چھوٹے حملے شروع ہوئے تو اس وقت بھی یہ سوالات اٹھائے گئے کہ بھئی کیوں ایسا ہو رہا ہے پہلے تو بہت سارے فیکٹرز کے اوپر بات کی جاتی تھی کہ یہ افغانستان میں ایکٹیو ہے جن کی وجہ سے حالات سمل نہیں پا رہے لیکن اب وہاں پر چونکہ طالبان کی حکومت کو آٹھ سے نو مہینے ہونے والے ہیں اس کے باوجود اس طرح کے حملے اور حملے ایسے نہیں ہیں کہ ایک حملہ ہوا تو اس کے بیچ میں کوئی پھر دس دن کا بیس دن کا یا مہینے کا گیپ آیا ہو نہیں ایسا نہیں ہے روز اگر ایک روز نہیں ہوگا تو نیکس ڈے اس سے لازمی اٹیک جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کو فیس کرنا پڑ رہا ہے اور اچھا خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے جو میرے خیال میں افسوسناک بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی ہمارے پہلے یہ تھا کہ جو کنڑ ہے یعنی نورستان جو علاقہ ہے افغانستان کا وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ تحریک طالبان کے جو لوگ ہیں ان کے جو اڑے ہیں وہ وہاں پر ہیں لیکن خیال وہاں پہ اس وقت جو اولس مشر امریکن فورسز نے بھی کچھ وہاں پہ آپریشنز کیے پاکستانی فورسز نے بھی کوشش کی کہ ان کو جسے کہتے ہیں کہ لیول کیا جائے لیکن جیسے ہی طالبان نے ٹیکور کیا افغانستان میں تو اس کے کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے وہاں کے بگرام جیل میں اور اس کے علاوہ اور بہت سارے بڑے جو جیلوں میں لوگ بنتے جو پکڑے گئے تھے امریکن فورسز یا افغان فورسز کی طرف سے ان کو چوڑا گیا اور ان کو چوڑنے کے بعد یقیناً آپ کو حاجی سیف فدرحمن غالباً مجھے اپنی نام بول رہا ہے ان کے ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم ازاد ہیں اور ہم اپنے فیصلے اپنے حساب سے کریں گے اس کے بعد ایک مہینے کا سیس فائر ہوا حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان لیکن اس کے بعد جب وہ سیس فائر کا ٹائم ختم ہوا تو تحریک طالبان پاکستان نے اناؤنس کیا کہ ہم مزید سیس فائر کی جو ہے وہ لاج نہیں رکھیں گے اور اس کو فالو ہم نہیں کریں گے بلکہ جس طرح پہلے ہم کر رہے تھے اسی طریقے سے اپنی جو تحریک ہے اس کو ہم آ کے بڑھائیں گے اور انہوں نے ایسا کیا جو ہمیں مختلف ٹائم میں مختلف ان کے جو اٹیکس ہیں وہ ہمیں نظر آئی لیکن ابھی ریسنٹلی یہ باتیں ہوئیں کہ تحریک جو افغان طالبان ہیں ان کی سپورٹ حاصل ہے تحریک طالبان کو حالانکہ جس وقت اگست میں یہ باتیں ہو رہی تھی تو ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگوں نے اس کو برا مانا کہ نہیں ایسا نہیں ہے افغان طالبان الگ ہے اور تحریک طالبان پاکستان الگ ہیں حالانکہ اب لگتا ایسے ہیں اس وقت بھی ایسی کوئی کنفیوجن کم از کم بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں نہیں تھی کہ نہیں یہ تحریک طالبان یا افغان طالبان الگ ہیں بلکہ دونوں ایک سکے کے دو رخ آپ کہہ سکتے ہیں ان کی تحریک افغان حکومت کے خلاف تھی اور ان کی تحریک جو ہے وہ پاکستان حکومت کے خلاف وہ وہاں پہ کہتے ہیں کہ یہاں کا جو کونسٹوٹیوشن ہے وہ غیر اسلامی غیر شرعی ہے انگریس کا بنایا ہوا ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے بلکہ پاکستان فوج کے حوالے سے بھی ان کے بیانات یقیناً سوشل میڈیا پہ موجود ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک کفرانہ فورس اور اس طرح کی باتیں بہت ساری خیر یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں لیکن اس وقت اصل concern تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے سما آپ نے دیکھا پاکستان کی بورڈر جو ہے بیسیکل تین دیسوں کے ساتھ لگتی ہے انڈیا افغانستان اور ایران تو آپ سمجھ سکتے ہو یہ تین دیس حالان کی پاکستان کی چائنا کے ساتھ بھی بورڈر ہے لیکن وہ پی اوگی کے لگے سے گجرتی ہے تو آپ کو بتا دو کہ بھارت کی طرف سے پاکستان بھائی پاکستان کا ایر ڈیفنس سسٹم چیک کرنے کے لیے جانبوچ کر مارا برم بھوس تو یہ چیز ہوئی تھی اب ایران کی طرف سے بھی یہ بولا گیا اب آج صبح یہ news آئی کہ ایران کی طرف سے دو مسائل گئے پاکستان کے اندر اور پاکستان کچھ فوجی مارے گئے تو ایران نے افیسیل طور پر بول دیا کہ یہ مس فائر ہو گئے گلتی سے ہو گئے پاکستان بیچارہ سینڈویج بن گیا انڈیا کی طرف سے ہوئے اب ایران کی طرف سے ہوئے اور افغانستان کی طرف بیچارہ کے پاس مسائل ہے نہیں ان کے پاس سیدھا تحریک تحریک تالیبان وہاں سے ہر دو تین دن میں پاکستان پر اٹیک کرتا آپ نے سنا پھگر یوزب جائی کو ہر دو تین دن میں پاکستان میں اٹیک ہوتا پاکستان کا کوئی فوجی مارا جاتا ہے تو تالیبان کو لے سیلیبریشن تھی پاکستان میں ایسا لگ جیسے تالیبان پاکستان ہو جائے افغانستان میں یہ ہو جائے تو یہ سب دیکھ رہا تو پوری طرح اگر کوئی سیکیور بورڈر ہے انڈیا بورڈر میں اگر کس میر بورڈر وہاں پر پاکستان کو اتنا چنتا کرنے کی بات نہیں بھارت کبھی بھی یہاں سے کبھی بھی ایسا بھارت سیکیور بورڈر بھارت 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 دوستو اس خبر کو پاکستان کے میڈ میڈیا میں بھلکل بھی کبریج نہیں دی جا رہی اویس وہاں پر ابھی میران خان 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 27 تار کو رہتے نہیں رہتے اگر نہیں رہتے تو الیکشن ہو گئے 6 مہین اکن در جس میں بھی وہ جانے والے ہیں ایسا بڑے پاکستان کے پترکار بول رہے ہیں دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگ پلیس کام